الحمدللہ الحمدللہ وکفا وکلام لا سیما علی سید الرسل وخاطر الانبیاء وعلا آلہ وصحبہ ومن بهدیه محتدہ جناب محمد فان اچھتزی صاحب برادر عزیز جناب ساہو وعیس نورانی صاحب تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین و نمائن لگان برادرانی ملت میرے بزرگوں اور دوستوں اہلِ کراچی نے آج آئینِ پاکستان کے تحفظ کے علمان سے جو عزیز مستان اور پاکستان کانفرنس منقطع کی ہے میں دل کی گہرائیوں سے اہلِ کراچی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میرے محترم دوستوں آئین کا ایک بنیادی ڈھانچہ ہے اور جب بھی آئین کے بنیادی ڈھانچے کو تبدیل کیا جاتا ہے تو اس سے آئین ٹوٹ جاتا ہے پھر نئی آئین سا عملی بنانی پڑتی ہے اور اثر نو قوم کو دیا جاتا ہے ہمارے اس آئین کو جو پارلمنٹ نے انیس سو تیہتر میں اتفاق رئی سے پاس کیا تھا اس کی بنیاد چار چیزوں پہ رکھی گئی تھی ایک یہ کہ پاکستان اسلامی مملکت ہو یعنی یہ ملک سیکلر سٹیٹ نہیں ہوگا بلکہ اسلامی سٹیٹ ہوگا اور اسلام کو پاکستان کا مملکت مذہب قرار دیا گیا تھا اس کا بنیادی دھانچ یہ ہے کہ پاکستان جمہوری مملکت ہوگی اور یہاں کبھی آمیران حکومت نہیں ہوگی اس کا بنیادی دھانچ یہ تھا کہ یہاں پر وفاقی نظام ہوگا اور اس نظام کے نیچے وحدتیں ہوگی ہوں گی آج پاکستان کا وفاق اور اس وفاق کے نیچے سوبہ جاتی نظام اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ون یونٹ نہیں ہوگا سوبے ہوں گے اور بایخیار ہوں گے اور چوتھی بات یہ کہ اس ملک کا نظام پارلمانی ہوگا عوام کے منتخب نمائندوں کی وساطت پارلمنٹ کی بار اجسلی ہوگی فقبرانی کا حق پارلمنٹ کو ہوگا اور یہاں پر کوئی صدارت نہیں جب اٹھاروی ترمیم کے لیے کمیٹی بنائی گئی تو ہم نے سب سے پہلے یہی مطالبہ کیا کہ آئین کے بنیادی دھانچ کا تائیم کیا چنانچہ پوری کمیٹی نے ان چار لقات کے اوپر اتفا کرائے کیا اور اس کے بعد دفعوار آئین پر بات چید دی سرم دوستو آج کیوں اس ملک اسلام آرہ ہے تمام لقات میں فکر اس قرارداد مقاسد پر آج بھی متفق ہے جس کا مسودہ شیخ الاسلام اللہ معاشر بیر احمد عثمان نے تیار کیا اور غزیر آزم پاکستان نواب بادہ لیاقت علی خان نے پیش کیا آج بھی قرارداد مقاسد پر کوئی اختلاف نہیں اور آج جو ہمارے آئین کا مقدس حصہ ہے آئین اسلامی نظریاتی کونس کے سفار ساتھ کوئی اختلاف اختلاف نہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود پاکستان عملی طور پر اسلامی مملکت بن سکا ہے اور نہیں عملی طور پر یہ پاکستان جمہوری مملکت بن سکا میں تفصیلات رجائے بغیر آپ پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آج کے حکمران آئین کے اسلامی حیثیت کا خاطبہ کرنے کا عظم لے کر آئے ہیں ایجندہ لے کر آئے ہیں اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح عقید خط نبوت کو پامال کرنے کے لیے تابعیانیت کو تحف ناموس رسالت کے مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ خیل کر توہید رسالت کے مرتقب لگوں کو تحف کر دیا جاتا ہے اور دن اقرام سطح پر ان کو اعزاز ات سے نواز جا رہا ہے انسانی حقوق اس ملک میں فرمال ہو رہے ہیں لیکن دیہیائی اور سہار کی اور ارگیانی کو انسانی حق قرار دیا جا رہا ہے یہ آئین کا تقاضہ نہیں ہے آئین پامال ہو رہا ہے اس لیے آگ ہم آپ سے آگ لینا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اسلامی تسخص کو ختم کرنے کی اجازت نہیں دی جائے آئی ہم آپ سے یہ عظم لینا چاہتے ہیں کہ ان حق قرار کی جمہوریت قسملی پر مبنی پالیس یا انساء اللہ ان کو جام کیا جائے گا اور ان کو جمہوریت کے خلاف کسی قسم کا مذاق دانے کی اجازت نہیں جائے گا میرے مہدرم دوستو آج ہم نے اس ملک میں جناب رسالت مہاب صلی اللہ علیہ و سلم کی ختم نبوت اور اس کے ناموس کے تحفظ کے لئے اس قوم کو ایک پر فارم پر لانا ہے کسی بھی اقوام طاقت کو اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ پاکستان کے بائیس کرو مسلمانوں کے اقاعد کے ساتھ دے بائیس جیسے دے اور میں یہ بھی بتاتے نہ چاہتا ہوں کہ کسی بھی انسان یہ حق نام پر قرآن و سنت کو رہو رہا ہمارے اپنے ملک تحضیب کو پامال کرنا اس کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم مختلف انوانات کے ساتھ گے اسلامی تحضیب کو رونے گے تو انشاءاللہ پھر صدق پر آپ کے سامنے آپ کو ہم بھی نظر آئیں گے کہ کس طرح آپ اس ملک کو پامال کرنے کو کو ست کرتے ہیں اور میرے کار کلو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جہاں اس قسم کے انعاصر آپ کو نظر آئے آپ قانون کو دعوت دے قانون کو دعوت دے کر روکے اور اگر میرا قانون ان کو تحفظ پر رہم کرے گا تو آپ کی قربانیا ان کو روکیں گی اور کسی طرح ہم اس ملک اسلام اسلامی تحضیب اور قومی تحضیب کو پامال ہونے کے تماشے نہیں دیکھ دیکھ سکیں گے یہ ہمارا شہرک ہے آپ کراچی جانتا ہے کہ آج پاکستان کی مئیش کس طرح دوب رہی ہے کس طرح ہمارے شکریہ بند ہو رہی ہیں کس طرح ہماری پیداوار سباہ ہو رہی ہے کس طرح ہمارے سرمایہ اپنا سرمایہ ملک سے باہر لے جا رہے ہیں اور پاکستان نے اپنا سرمایہ دیتے نہیں دیکھ سکتے آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح انہوں نے تجاوضات کے نام پر کراجی کو منحدم کیا کس طرح آپ کو بیگر کیا کس طرح انہوں نے ایک سال کے اندر پاکستان کی معیشت کی کس طرح اور آج دنیا اس کی منتظر ہے کہ پاکستان کو باقادہ دیوانیہ قرار دیا جائے میرے خیال میں جب تک اس قسم کے ناجائل اور ناجائل ہم پر مسلط ہیں نوجوان کا مستقبل تعریف ہوگا اس قوم کا مستقبل تعریف ہوگا کہ ہاں پر ہمارے ملگ اس وقت پورے پاکستان میں کل ملازمین کی اگر تعداد ہوگی تو وہ ساید ایک کروڑ پوری نہ ہو اگر سو سو سن 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 پورے پاکستان کی ملازمین کی تعداد ایک کروڑ تک نہیں پہنچی تو پھر کیوں کہا تھا کہ ہم تمتدار میں آتی ہی ایک کروڑ نوکریہ دیں گے یہ کوئی عقل والی بات ہے جو کر رہی تم نے میرے نوجوان سے مزاج کیا تم نے میری نئی نسل کے ساتھ بھوکہ کیا تمہیں کس طرح صلاحیت حاصل ہے تم نے کس بنیاد پر یہ بات کہیں کہ ہم ایک کروڑ نوکریہ دیں گے آج ایک کروڑ نوکریہ دینا تو دور کی بات تم نے بیس سے پچیس لاکھ نوجوانوں کو بیروز دار کیا تم نے ان کے مو سے نوالے چھینے آج پاکستان پر ایک سال کے اندر جو قرضے لیے گئے ہیں ستر سال کے حکمرانوں نے جتنے قرضے لیے وہ یہ ایک سال کی قرضے اس سے زیادہ ثابت کیا ملک کے مذاقع ان جاہلوں کو ملک پر مسلط کیا گیا اس بیرونی ایجنٹوں کو ملک پر مسلط کیا گیا یہ بیرونی مفادات کے محافظ جو پاکستان کو دیوالیہ دیکھنا چاہتے ہیں آج وہ ہندوستان جب اس وقت میں بی جی پی کی حکومت تھی لیکن پاکستان اقتصادی لحظ مضبور تھا اس بی جی پی کا واج پائی جی پاکستان آیا اور پاکستان کے ساتھ تجارت کرنے کا خواہش من تھا آج بی جی پی کی حکومت ہے اندوستان پاکستان کی اقتصادی کمدوریوں کو دیکھ کر آپ بتائیں کہ مودی جی کا رہویہ پاکستان کے ساتھ کیا ہے پاکستان تو کیا اس کو یقین ہے کہ کشمیر کو دبو چھنگا تب بھی پاکستان کے پاس کشمیر کو اپنے پاس قابو رکھنے کی طاقت نہیں رہی ہے اور آج ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر جو نظالم ہو رہے ہیں دلی کے اندر مساجر جلائے جا رہے ہیں مسلمانوں کے گھر جلائے جا رہے ہیں مسلمانوں کے زبا کیا جا رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ پاکستان ہندوستان کے مسلمانوں کی دفاع کی صلاحیت نہیں رکھا ان حقورانوں نے کرو مسلمانوں کی وہ صلاحیت چھین لی ہے کہ وہ کشمیر کا تحفظ کر سکے وہ ہندوستان کے مسلمانوں کا تحفظ کر سکے یا ان کی آواز بن سکے وہ افغانستان جو کسی وقت بیجن کانفرنس پہ شریف ہو کر سپیک منصوبے کا حصہ بننا چاہتا تھا آج وہ پاکستان سے بیزار ہو رہا ہے وہ ایران جو پاکستان کے ساتھ گیس پائپ لائن کے سعودہ کر رہا تھا آج وہ ہندوستان کی لابی کی طرف جا رہا ہے آپ مجھے بتائیں کہ ہندوستان بھی جشمن چین کو بھی ناراض کر دیا افغانستان بھی ہم سے دور چلا گیا ایران بھی ہم سے دور چلا گیا خطے میں پاکستان کی اس تنہائی کرزمدار بتایا جائے کون ہے جو اس خکمران ہیں وہ بھی ہیں اور جو ان خکمران کو لائے ہیں وہ بھی ہیں میرے محترم دوستو آج ہم نے اس ملک بقا کی جنگ لگ آج ہم نے اس ملک آئین کے بقا کی جنگ لگ لگ ہے آج ہم نے بائیس کرو اس پاکستانی قوم کی بقا کی جنگ لگ لگ ہے اور اِنہا اہل حکمران کو انشاءاللہ گھر تک پہنچائیں گے اور ایک جمہوری جائز حکومت جو اس پاکستان کی اسلامی تخفض بائیس کرو دھمکیوں سے ہمیں نہیں دھمکیاں اپنے پاس رکھو ہم دوسروں پر روپ ڈالنے وارے لوگ ہیں کسی کا روپ قبول کرنے وارے لوگ نہیں ہیں ہم لوگ مرات تک بی قائد جری مر اللہ اللہ بی لب بی لب بی انشاءاللہ اسی عظم کے ساتھ ہم نے اس سفر کو آگے بڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ اللہ عظیم انیس معاش کو لاہور میں عوام کی شراط پر ہم نے ایک بڑے اشتماعہ مظاہرہ کرنا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ پاکستان پر جو حق ورانی ہے وہ آئین کے خلاف ہے جمہوریت کے خلاف ہے ملکی معیش معیش کی تباہی ذمہ دار ہے پاکستان کی کمزوری کی ذمہ